نیو یوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر دنیا کی عبادی آٹھ عرب سے تجاوز کر چکی ہے اور پاکستان کا شمار دنیا کے امی مالک میں ہوتا ہے جہاں عبادی انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اپورم متحدہ فنڈ برائے عبادی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی عبادی میں سلانہ ایک اشارہ نو فیصد کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے جہاں ایک خاتون اور اس تن تین اشارہ چھے بچوں کو جنم دے رہی ہے نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق قوام متحدہ کی پاپولیشن فنڈ کی طرف سے جاری پریس ریلیس میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان آٹھ ممالک میں شامل ہیں جہاں دو ہزار پچاس تک دنیا کے متوقع عبادی کا لگ بگ نصف ہوں گے ان آٹھ ممالک میں پاکستان کے علاوہ کانگو، مصر، ایتوپیا، بھارت، نائجیریا، فلپائن اور تنزانیہ شامل ہیں یو این ایف پی اے کا کہنا ہے کہ دو ہزار کیارہ میں دنیا کی عبادی سات عرب تھے جو دو ہزار بائیس میں آٹھ عرب ہو چکی ہے اس عبادی کا نصف حصہ ایشیا میں ہے پاکستان میں اکوام متحدہ فرنڈ برائی عبادی کی نمائندہ ڈاکٹر لائی شبانہ کا کہنا ہے کہ دنیا کی عبادی آٹھ عرب سے تجاوز کرنا لمحہ فکرہ ہے پاکستان کو عبادی حوالے سے سوٹ تحال کا جائزہ لینے اور مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے